السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی تفسیر آیت نمبر پین تالیس سے لے کر تری سٹھ تک فورٹی فائیو سے لے کر سکسٹی تری تک اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَتٍ اسی علیہ السلام کی ولادت کا سارا قصہ ہے کہ ملائکہ نے مریم سے پھر خطاب کیا ایک خطاب پیچھے گزر چکا جس میں تھا اِنَّ اللَّهَ اسطفا کی اللہ نے تجھے چن لیا وَتَحَرَكِ وَاسْطَفَا کیَ اللَّا نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور اس کے بعد اللہ نے تجھے چننے کے بعد اب تجھے ایک خاص انام سے نوازنا اور وہ کیا ہے ایک بیٹے کی خوشخبری اور وہ کلمہ کن سے پیدا ہوگا اس کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم ہوگا وَجِہًا فِي الدُنیا وَالْآخِرَةِ بہت بڑے مرتبے اور مقام والا ہوگا زبردست شخصیت کا مالک ہوگا وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا آج آپ دنیا میں دیکھیں نا کچھ لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت زبردست پرسنالیٹی رکھتے ہیں مگر اللہ کی نظر میں ان کا مقام شاید ان کے برابر بھی نہ ہو یہ کہ صرف ظاہریت ہی ظاہریت ہے اندر ایمان نہیں کھوکلا پن ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام ظاہری اعتبار سے بھی اور اللہ کے قرب کے اعتبار سے یعنی دین اور دنیا دونوں ان کو دیئے گئے اور زبردست قسم کے موجزے ان سے صادر ہوئے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مِنَ الصَّالِحِينَ یعنی ایک طرف دنیا کی ان کی شان و شوکر دکھائی گئے دوسری طرف آخرت میں ان کا مقام بتایا گیا یا اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام بتایا گیا وہ ماں کی گود میں بھی بولیں گے وہ بڑے ہو کر دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے پھر بھی لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھائیں گے اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے ان کا جو دین ہے اور عقیدہ ہے وہ بالکل محفوظ ہے اور ان کا جو عمل ہے وہ بھی بالکل نیک ہے من الصالحین اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے پریشان ہو جاتی ہیں قالت ربی انہ یکونو لی ولد اللہ بیٹا کہاں سے ہوگا میرا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَر مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا اب یہ ان کی وری یا ان کی جو فکر ہے یا ان کی جو پریشانی ہے وہ عیسائی سے بالکل واضح ہوتی ہے اِذَا قَدْ عَامِرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ کو کہا تھا نا پریشتوں نے اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ جب ان کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی تھی تو وہ فَسَكَّتْ وَجْحَا اپنا چہرہ پیت لیا اور قَارَتَ عَجُوزُ نَقِيم بڑھیا بانج میرا بیٹا ہوگا اور خوش بھی ہو گئی اور پھر پریشتہ نے کہا اَتَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اے بڑھیا تجھے اللہ کے فیصلے پر تاجب ہے اللہ جو چاہے کرے اے ابراہیم کے گھرانے والوں تم پر تو اللہ کا سلام ہے اور اس کی برکتیں ہیں تم کیسے مایوس ہو سکتے اللہ سب کر سکتے یہاں اللہ تعالی جو مریم علیہ السلام کو چن کے ان کو خوش خبری دے رہے ایسا بیٹا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا یہ کرے گا یہ کرے گا وہ کہتے ہیں کیسے بیٹا ہوگا مجد کسی نے ہاتھ میں نہیں لگایا یہ کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا اللہ سب کر سکتا ہے اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ کہ وہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور نعمت اور انعام اللہ اس کو کتاب سکھائے گا لکھنا سکھائے گا ساری کتابوں کی تعلیم دے گا اور آپ دیکھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خاص حصوصیت کیا ہے باقی پیغمبر جو اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے موقع پر آئے وہ صرف اسی وقت کی کتاب یا اسی چیز کو جانتے تھے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات بھی دی انجیل بھی دی اور جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو قرآن پاک بھی دیکھیں گے جبکہ پچھلے انبیاء موسیٰ علیہ السلام نے تو قرآن پاک نہیں دیکھا اگرچہ تورات کے اندر بہت سے چیزیں وہی ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس لحاظ سے ایک بے مثال نبی ہے لیکن یہ یاد رکھئے کہ ان کا دوبارہ آنا آپ کی نبوت کے ختم ہونے کو نقصان نہیں دیتا کیونکہ رسول اللہ بن اسرائیل ہے یہ واضح کر دیا گیا قرآن میں کہ رسول اللہ بن اسرائیل ہے تمام انسانوں کی طرف رسول نہیں بنا کے بھیجے دیں ٹھیک ہے بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم یہ مانے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی شان میں فرق آتا ہے اور پھر یہ ختم نبوت کے خلاف جاتی ہے یہ بات خلاف نہیں جاتی اس لئے کہ قرآن میں لکھا رسول اللہ بن اسرائیل دوبارہ وہ کوئی نئی رسالت لے کے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اب یہاں کیا فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَاتَ وَالْإِنجِّيْلِ زبردست قسم کا علم ہوگا ان کے پاس وَرَسُولَنِ الْا بَنِي اسرائیل اور بن اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے جائیں گے یہ ساری بشارت دی جاری ہے ماں کو اب کہ ایسا بچہ آنے والا ہے تمہارے پاس تاکہ اس کو ایک تسلی ہو سکون ہو کیونکہ ایک عورت کے لیے جسے یہ کہا جا رہا ہے اللہ نے تجھے چھول لیا اور پھر اتنا بڑا مقام اور آنر دے کے کہا جائے کہ بن باپ کے تمہارے پاس ایک بچہ آئے گا اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت جس کی ماں نے اس کے لیے منت مانی اور جس کو اللہ نے سَقَبَّلَهَا بِقَبُولٍ حَسَنًا اَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور پھر یہ بشارت کہ ان اللہ حصطفاء کی اور پھر وصطفاء کی اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا اور وہ آ کے کیا کہیں گے اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ لَوْگُوْ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں اَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَتْدِينَ کہ میں تمہارے لیے مٹی میں سے قَحِعَتِ تَعِرِ پرندے کی شکل کی چیز بناوں گا فَأَنْ فَخُفِيهِ اسے پھونک ماروں گا فَيَكُونُ تَعِرَمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پھر وہ اللہ کے حکم سپرندہ بن جائے گا اُڑنے لگے گا وَبْعُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسِ میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو تندرس کر دوں گا عیب سے پاک کر دوں گا وَعُحِيَ الْمَوْتَ اور اس سے آگے بڑھ کے مردوں کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهِ کے عزن سے وَأُنَبِّهُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ تمہیں وہ بھی بتا دوں گا جو تم کھاؤ گے وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو تم اپنے گھروں میں زخیرہ کر کے آگے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةَ لَكُمْ اس نے تمہارے لیے بڑے موجزے ہیں نشانیاں ہیں اِنْ كُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم ماننے والے ہو لیکن انہوں نے ماننے کے بجے کیا کہا ان پہ الزام لگا دی کیا ساہر یہ سب جادوگری ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ساہر کہا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کا موجزہ تھا نا مردوں کو زندہ کرنے کا یہ صرف برنابہ کی جو انجیل ہیں اس میں حیاء موتہ کا ذکر ہے اور یوہنہ کی انجیل میں صرف مادرزاد اندھوں کو شفایاب کرنے کا ذکر ہے اور پرندوں کی شکل کے جانور بنانے کا جو اڑ سکتے تھے یہ جو کاؤپٹک چرچ ہے کلیسہ مصر جو ہے ان کی جو انجیل ہے ان کے ہاں مستند انجیل اس میں اس بات کا صرف ذکر ملتا ہے یعنی ان کے یہ جو موجزات ہیں یہ عام طور پر ان کتابوں میں ملتے بھی نہیں ہیں اور ایک جگہ نہیں ہے جس طرح قرآن نے ان کو وضاحت کے ساتھ ایک جگہ بیان کیا ہے کہیں ایک چیز ہے کہیں دوسری کہیں تیسری لیکن سب چیزیں نہیں ملتی کیوں ان کن تم مومنین وہ ماننے والی بات ہے نا ماننا نہیں چاہتے تھے کیوں نہیں ماننا چاہتے تھے بنی اسرائیل کیونکہ اگر وہ یہ موجزات مان لیتے تو پھر تو ان کو آپ کو اللہ کا نبی ماننا پڑتا اور ماننا پڑتا پھر آپ کی باتیں بھی ماننی پڑتی پھر ان کو وہ ساری خرابیاں چھوڑنی پڑتی جو وہ کر رہے تھے خرابیاں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے الٹا آپ ہی کو ساہر کہا جیسے ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ اور میں اپنے سے پہلے آئیوی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں موسو اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً ایک ہزار نو سو اور پچھتر سال کا فرق ہے ٹھیک ہے انیس سو پچھتر سال نائنٹین سیونٹی فائیو تو ان کو کیا بتایا کہ میں تمہارے لیے تمہاری جو کتاب تھی جس کے اندر تم نے تنی تحریف کر دی اور اس کی تعلیمات کو تم بھلا بیٹھے اس کی میں تجدید کرنے آیا ہوں وَلِ اُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّبِي حُرِّمَا عَلَيْكُمْ اور تم پر بعض چیزیں جو حرام کر دی گئے ان کو حلال کرنے آیا ہوں وَجِئْتُكُمْ بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں انجیل آیا ہوں فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ اللَّهَ سے درو اور میری اطاعت کرو یہ میری کہاں سے لگے آپ کو پتا میری کہاں نون کے نیچے جو زیر ہے اَتِعُونِ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے فَعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو یعنی عیسی علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے میں رب نہیں ہوں میں الہ نہیں ہوں میں تو بندہ ہوں میرا رب اللہ ہے تمہارا رب بھی وہی ہے فَعْبُدُوهُ سب اس کی عبادت کرو هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھا راستہ لیکن انہوں نے کچھ نہ مان کے دیا کھل لم کھلا انکار کیا فَلَمَّا أَحَسَّائِسَا مِنْهُمُ الْكُفْرِ جب عیسی علیہ السلام نے ان کے اندر کفر محسوس کر لیا یعنی ایسا کفر جو ہر خاص و عام کو دکھائی دے رہا تھا کھلا کفر قَالَ مَنَنْسَارِي لَلَّهُ تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ یہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں مجھے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شریک کرنا چاہیے کیونکہ اب ایک طرح سے مقابلہ مشکل ہو گیا تھا نا دشمنوں کے نرغے میں تھی قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُوا اَنسَارُ اللَّهُ حواری بولے ہم ہیں اللہ کے مددگار آمَنَّا بِاللَّهُ ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ گواہ رہیے ہم مسلمان ہیں اس سے کا پتہ چلتا ہے حواریوں نے کہا ہم مسلمان ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہم یہود ہیں ہم نصارہ ہیں حالانکہ وہ نَحْنُوا اَنسَارُ اللَّهُ تو کہہ چکے تھے لیکن انہوں نے انصار اللہ کو اپنا کوئی قومی نام نہیں بنایا تھا دینِ اسلام صرف ہمارا دین نہیں ہے اول سے لے کے آخر تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو جس طریقے کی طرح بلایا وہ اسلام ہی تھا اسی لئے حواریوں نے کیا کہا وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ہم مسلمان سورة الحج کے آخر میں یہ بات بالکل اچھی طرح واضح کر دی گئی هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مِن قَبْلُ پہلے سے وَفِی حَازَ اور اس دین میں بھی تو ہم سب کیا ہیں پھر مسلمان لیکن ہم نے بھی اپنے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں سمجھا کیا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی سابقہ یا لاحقہ لگا رہے حالانکہ مسلمان ہونا کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مواسم حج میں کیا کرتے تھے جب کفار کی مخالفت بہت زیادہ ہو گئی تو جو کافل حج کرنے کے لیے آتے ان کافلوں کے پاس جاتے اور پکارا کرتے تھے کیا من رجلن یعوینی حتی ابلغ کلام ربی کون مرد ایسا ہے کون ہے وہ انسان کون ہے وہ شخص جو مجھے پناہ دے تاکہ میں لوگوں تک اپنے رب کا کلام پہنچا سکوں اپنا کام کر سکوں یعنی فریضہ نبوت ادا کرنے کے لیے مجھے مددگار چاہیے فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِ کیونکہ قُرَيْش نے تو مجھے روک دیا ہے ان ابلغ کلام ربی کہ میں اپنے رب کی بات کروں فَوَجَدَ الْأَنصَارِ تو آپ نے کس کو پا لیا انسارِ مدینہ کو انہوں نے لبیک کہا فَآَوَوْهُ انہوں نے آپ کو پناہ دی وَنَصَرُوْهُ اور انہوں نے آپ کی مدد کی وَحَجَدَ الْأَلَيْهِمْ اور پھر آپ حجرت کر گئے ان کی طرف فَوَاسَوْهُ تو انہوں نے آپ کی ہمدردی اور خیرخواہی کی وَمَنَعُوْهُ مِنَ الْآَدَى اور دشمنوں کو آپ سے روکا یعنی آپ کے ساتھ مل کے جنگیں بھی لڑی پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو اسی لئے پکارا تھا آپ اس سے ایک بہت اہم سبق سیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے سیکھا تو مجھے بتائیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے دین کا کام ایک فرد کا کام نہیں ہوتا ایک شخص کا کام نہیں ہوتا یہ کام اجتماعی کام ہوتا ہے یہ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ مل جل کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے کہ ہر شخص اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق جب تک حصہ نہ ڈالے تو یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا آج مسلمانوں کے دین کو ترقی کیوں نہیں ہو رہی بٹے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ہیں جو کوئی ایک چھوٹا سا کام شروع کرتا وہ کہتا ہے میں ہی اب اقل کل ہوں سب کچھ میں ہی کروں گا میں ہر چیز کرنے کے قابل ہوں یہ کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص آل ان آل بننا چاہے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ کر لوں گا آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جتنی بڑی بڑی ارگنائزیشنز ہیں ان میں طریقہ کار کیا ہوتا ہے کام کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے ایک شخص اب کچھ نہیں کرتا تقسیمیں کار ہوتی مل جل کر چلتے ہیں اوپر سے نیچے اور دائیں بائیں بھی باہم رابطہ ہوتا ہے کنیکشن ہوتا ہے جب جا کے کام اچھی طرح ہو سکتا ہے اور وہیں پر خرابی ہوگی جہاں ایک شخص پر تو ڈھیر ذمہ داری ہوگی اور دوسری لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوگی تو بات یہ ہے کہ کوئی انسان کامل نہیں اور نہ کسی کے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ سب کچھ اکیلہ ہی کر لیں یعنی عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ ایک ہی شخص کرے تو وہ کیا ہوگی ایک ہی اقل ہوگی ایک ہی سمجھ ہوگی اور ایک کام بہت سے لوگ مل کے کریں تو ایک کلیکٹیو ایفٹ ہوگی مشتر کا کوشش ہوگی اس میں زیادہ آئیڈیاز ہوں گی اور پھر ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی آتا ہے انسان کے اندر ایک تحمل بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہو کے ایک کام کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ اس میں ایک بونڈ ڈیویلپ ہوتا ہے اور اگر آپ اپنی اپنی گاڑی الگ چلا رہے ہیں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اپنی مرضی سے ہی سارے فیصلے کر رہے ہیں اور دوسرے موں دیکھ رہے ہیں حیران پریشان کھڑے ہیں کہ اب ہمیں اور کیا کرنا ہے یہ کیا کرنا چاہیے تو اس سے کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی لیکن افسوس یہ کہ آج دنیا کے کاموں کے لیے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن دین کے کام میں کوئی اکٹھا نہیں ہوتا یا تو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے ہو کہتے ہیں بس جو کر رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں ہم کیوں سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے یہی رویہ ہے نا ہم لوگوں کا ورنہ تو اس جختہ سیمون جیسے وہ کرہ اندازی کر کر کے وہ اس بچی کی کفالت لے رہے تھے تو ہم میں سے کرہ اندازی کر کر کے جھگڑ جھگڑ کے ہر ایک 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 کام اپنے ذمہ لے سکتا ہے منت کر کے کام لے سکتا ہے کہ یہ کام پلیز مجھے دے دیں آپ اکتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور وہ ایک بلغم کا نشان تھا غصے سے چہرہ لال ہو گیا آپ ایسے مواقع پر شدید غصے کا اظہار بھی آپ کی طرف سے ملتا ہے لیکن آج ہم مسجدوں میں دیکھیں دین پڑھنے والی جگہوں پر دیکھیں گندگی دیکھیں نجاستے دیکھیں ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا غصہ کیا آنا ہمیں تو بات یہ ہے کہ یہ کام چاہے کہیں بھی ہو چھوٹا سا بھی ہو گھر پر ہو یا باہر ہو چاہے آپ کسی ایک جگہ گھر پہ ہی درس کرتی ہیں آپ کسی کے گھر جا رہے اب اگر آپ سمجھیں کہ سارا کچھ آپ ہی خود ہی کریں گے تاکہ آپ کا ہی نام بلند اور روشن ہو تو کوئی کام نہیں ہو سکتا عموماً یہ نفسیات کیا ہوتی کہ میں ہی سب کچھ کروں تاکہ میری اہمیت بنی رہے میں انڈسپینسبل ہو جاؤں کہ میں نہ ہوں تو کام ہوئی نہیں سکتا کہ میں ناغذیر ہوں میرے بغیر گزارا نہیں ہوگا کسی کا میرے بغیر کوئی کام نہیں چلے گا یہ نفسیات اچھی نہیں یہ خود پسندی کی اور خود غرضی کی نفسیات ہے آپ خود بھی نیکی کریں دوسروں کو بھی نیکی کا موقع دیں ان کو بھی کرنے دیں اور ان کو بھی توجہ دلائیں جب سب مل کے ایک کام کریں گے پھر آپ دیکھیں کہ کام کتنے بہترین طریقے پہ ہو سکتے ہیں اور جب تک یہ ہوگا نہیں نا دین پھیل نہیں سکتا بلکل نہیں پھیل سکتا انڈویجول کوشتوں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آغاز کوئی ایک کرتا ہے شروع کوئی ایک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی ایک کو مقرر کرتا ہے لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے کام کرتا جاتا ہے اور پھر وہ کافلہ بڑھتا جاتا ہے جمع ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اچھے پیغمبروں نے یہ بھی نہیں کیا کہ پہلے آکے پارٹی بنائی اور پھر کام شروع کیا کام شروع کیا اور پارٹی بنتی گئی پہلے خود کیا کر کے دکھایا پھر اوروں کو بلائیا من انساری اللہ کون کون آئے گا مدد کرنے وہ آگے پھر یہ نہیں کہ آگے اور پھر ان کو بٹھا دیا پھر ان کو کام دیا کام کی تقسیم ہوئی ربنا آمننا بما انزلتا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس پر جتو نے نازل کیا یعنی تورات و انجیل پر وَتَّبَعْنَ الرَّسُولُ اور ہم نے پیروی کی رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی فَقْتُ بْنَا مَا شَاہِدِ آپ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے یعنی اور لوگ جو گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی اور ان کتابوں کو ماننے کی تو ہم بھی انہی میں شریک ہیں اب آپ دیکھئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور درمیان اتنا فرق ہے جتنا عیسیٰ علیہ السلام سے آج کے دور کا فرق ہے آلماس ٹو تاؤزنڈ یئرز کا فرق یعنی نبی صلی اللہ علیہ السلام اور ہمارے درمیان اتنا فاصلہ نہیں جتنا موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان فاصلہ ہے جسٹ ایک مدت کے پیمانے میں ذرا سا محسوس کرنے کے لیے کہ کتنے عرصے کے بعد آئے تھے آخری حجت تمام کرنے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ لیکن انہوں نے کچھ ماننے کی بجائے کیا کیا چال چلی ان پر الزام لگا کر انہیں رومی عدالت تک لے گئے جھوٹے مقدمے ان کے خلاف بنائے ان کو ختم کرنا چاہا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے ان کی چال کو انہیں پہ اُلٹ دیا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس قَالَ اللَّهُ وہ یہ تدبیر تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا بے شک میں تجھ کو فوت کرنے والا ہوں یا پورا پورا لے لینے والا ہوں پورا پورا اُٹھا لینے والا ہوں اب یہاں پر فائنلی آپ کیا مانا کریں گے پورا پورا اُٹھا لینے والا ہوں جسم و روح دونوں کے ساتھ وَرَافِوَ کَائِلَيَّ اور تجھے اپنے پاس بلا لینے والا ہوں وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو اور تجھے پاک کرنے والا ہوں ان کافروں سے یعنی ان کے الزامات سے وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُو الٰ يوم القیامہ اور تیرے پیروکاروں کو قیامت کے دن تک ان کے اوپر ترجیح دینے والا ہوں ان پر غالب رکھنے والا ہوں سُمَّ الَيَّ مَرْجِوكُم پھر تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے فَأَحْكُمُ بَيْنَكُم پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فِي مَا كُنْ تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون جن امور میں تم اختلاف کرتے رہے ہو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پانچ وعدے کرتے ہیں پہلا وعدہ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ان کی سب چالے اکارت ہیں میں تجھے پورا اٹھا لوں گا نمبر ایک دوسرا وعدہ رافعو کا علیہ یہ الزام لگاتے ہیں میں تیرا درجہ بلند کر دوں گا تیسرا وعدہ وَمُتَحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُو ان سب کافروں سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں یعنی ان کے الزامات اور ان کی چالوں سے چوتھا وعدہ وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُكَ تُجھے نہیں تیرے پیروکاروں کو بھی میں غلبہ بخشنے والا ہوں اور پانچ میں وعدہ یہ کہ جو بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں ان سب اختلافات کا قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا ہوں فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُو تو لیکن جن لوگوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تو میں ان سب کو سخت عذاب دینے والا ہوں فِدْدُنِيَا وَلْآخِرَ ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوہ ہوں گے اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَأَمِلُ السَّالِحَاتِ اور جنہوں نے اچھے کام کیے فَيُوَفِّهِمْ وَجُورَهُمْ تو ان کو ان کے عجر پورے پورے دے گا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ کو ظالم لوگ پسند نہیں اور وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا وہ ہر ایک کی محنت کا پورا صلح اس کو عطا کرے گا بلکہ دوسری آیات سے پتا چلتا کہ اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا وَالِكَنَ اَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ سب واقعات جن کو ہم آپ پر پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ذکرِ حکیم میں سے ہیں آیات میں سے ہیں اِن دَلَّهِكَ مَسَلْيَاتِ پھر رجت تمام کی کہ لوگو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہو وہ نہ الہ ہیں اور نہ ہی ابن اللہ ہیں وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور تمہیں یقین کیوں نہیں آتا انہیں تو نشانی بنا کے بھیجا گیا تھا اور تم نے الٹا انہی کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لیا وہ جو ہدایت دینے کے لئے آئے تھے تم نے انہی کی شخصیت یا انہی کی حقیقت یا انہی کے مقام کے بارے میں اختلاف کر کے ایک اور گمراہی کا رستہ نکال لیا یاد رکھو عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے اللہ نے آدم کو بھی تو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا تھا اور پھر آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پہ بھیجا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پہ پورا پورا اٹھائنے اور بھی مماثلتیں ہیں اور یہاں خاص مماثلت کہ ان کو کہا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گئے حق تیرے رب کی طرف سے آپ نہیں شک کریں کیا آپ شک کر رہے تھے بتائیے کس کو خطاب ہے یہاں نبی صلی اللہ علیہ السلام کو تو کیا نبی صلی اللہ علیہ السلام اس معاملے میں کسی شک میں ممتلا تھے نہیں یہ کلام کا ایک انداز ہے آپ کے ذریعے آپ کی امت کو اور باقی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے آپ کسی شک میں نہیں تھے اور یہ اسلوب بہت دفعہ آگے بھی آئے گا قل کہہ کے آپ کو خطاب ہوگا لیکن سنانا کس کو مقصود ہوگا باقی سب لوگوں کو جو شک میں ہیں یا جن کے ذہن میں کوئی خلل ہے یا پھر یقین دہانی کے لئے فَمَنْحَاجَ كَفِهِ تو جو آپ سے جھگڑا کرے اس معاملے میں مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد کہ آپ کے پاس الْعِلْمِ سے یقینی حقیقی علمِ سے بلکل صحیح بات پہنچ چکی حجت تمام ہو چکی فَقُلْ تَعَالَوُ تو پھر آخری حجت کیسے تمام ہوگی ان کو دعوت مباحلہ دو فَقُلْ تو آپ کہیے تَعَالَوُ آو نَدُوُ ہم بُلَائیں ابناعنا اپنے بیٹوں کو وَابناآَكُمْ اور تم اپنے بیٹوں کو بلالو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اور ہم اپنی عورتوں کو بلالیتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلالو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم خود بھی آجاتے ہیں اور تم بھی آجو ثُمَّنَبْتَهِلْ پھر ہم مباحلہ کرتے ہیں فنجال پھر ہم کریں اس دعا کے آخر میں کیا کریں کہ لانت اللہ لانت ہو اللہ کی علالقاذبین جھوٹوں پر ان کو کہو لے آؤ اپنے بیٹے اور ہم اپنے لے آتے ہیں تم اپنی عورتیں بیویاں بیٹیاں لے آؤ ہم اپنی لے آتے ہیں خود بھی آجو ہم بھی آجاتے ہیں اور سارے ملکے زور زور سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یارب جھوٹوں پر اللہ کی لانت اس عمل کو مباحلہ کہتے ہیں دس ہجری میں ساٹھ لوگوں پر مشتمل بنو نجران کا ایک وفد نجران کے علاقے سے مدینہ آیا تھا اور اس میں ان کے چودہ سردار بھی شامل تھے نجران کا علاقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیحیت کا بہت بڑا مرکز تھا عیسائیوں کا گھڑ تھا نجران کیا تھا عیسائیوں کا گھڑ تھا تو ان کا جو وفد آپ کے پاس آیا تو آپ سے کچھ گفتگو ہوئی تھی ان کی وہ گفتگو کیا تھی اس گفتگو کا خلاصہ میں آپ کو سناتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب حی اللہ یموت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت تاری ہوگی نجرانی کہنے لگے ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں اسی لئے صورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے اور شروع میں نے آپ سے عرص کیا تھا کہ یہ آیات جو ہیں یہ وفد نجران کی آمد کے موقع پر اتری اور ان کے عقائد کی اصلاح کے لئے کیونکہ وہ نجران کے جس علاقے سے آئے تھے وہ عیسائیت کا گھڑ تھا اور وہاں سے یہ لوگ آپ سے ملاقات کو آئے تھے اور آپ کے ساتھ ایک ڈائلاغ کرنے کے لئے آئے تھے انٹر فیڈ ڈائلاغ تھا ٹھیک ہے آپ اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے تھے اور ان سے بھی کوسچن کر کے ان کا نکتہ نظر معلوم کر رہے تھے تو وہ بات تو ہے ساری باتوں کو مانتے تھے لیکن آخر میں آکے انکنتم مومنین والی قیفیت نہ تھی شرح صدر نہ تھا انہ کا شکار تھے تو جو انہ کا شکار ہو جاتا ہے وہ حق کو سامنے پا کر بھی نہیں مانا کرتا جیسے ابلیس ابلیس نے کیا کیا تھا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ نہیں جانتا تھا اس کے حکم کو اس کی قدرت کو سب پتہ انا خیرم منہ ہم زیادہ اچھے ہمارے آباؤ اداد زیادہ اچھے ہم زیادہ اچھے اس لئے ہمارا دین ہمارے لئے کافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے نجرانی کہنا کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا حافظ اور عازق ہے کیا عیسی علیہ السلام بھی ایسے ہیں کہنے لگے نہیں عیسی علیہ السلام ایسے نہیں سب کو رزق نہیں دیتے آپ نے فرمایا کیا تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں مہتا ہے پیچھے گزر چکا ہے وہ ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے کیا عیسی علیہ السلام بھی ایسے ہیں نجرانی کہنے لگے نہیں آپ نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے موت اور جسمانی علائشوں سے پاک ہے وہ کہنے لگے کہ بالکل آپ نے فرمایا کہ عیسی علیہ السلام کھاتے پیتے بھی تھے اور دیگر ہوائچ کے پابند بھی تھے نجرانی کہنے لگے کہ ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں آپ نے فرمایا پھر تم کیسے عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہتے ہو نجرانی لا جواب ہو گئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے دلیل سے ماننے والے نہیں تو آپ نے ان کو آخری چیلنج دیا آپ نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو برسر حق سمجھتے ہو تو پھر مباحلے کے لیے تیار ہو جاؤ تعالو تعالو ندو ابنا ناو ابناکم اگلے دن صبح آپ باہر نکلیں نجرانی عیسائی یہ دیکھ کر مروب ہو گئے اور باہم مشورے کی محلت مانگی الہیدہ مشورے میں ان کے ایک عالم نے کہا تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کر رکھا ہے بائید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہو پھر ایک پیغمبر سے مباحلہ اور ملانہ کرنے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو جائیں اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنی بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں اور اس طرح وہ ایمان نہ لائے اور جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرمایا اس کی وصولی کے لئے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا جنہیں امین الامت کا خطاب دیا گیا اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی ایک حدیث میں آتا ہے امام احمد میں ابن عباس کا کال روایت کیا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ مباحلہ کر لیتے تو لوٹنے کے بعد نہ انہیں اپنا مال ملتا نہ اہل و ایال یعنی پھر یہ بچتے نا کیونکہ یہ لانت کی دعا تھی نا اور یہ آخری حجت تھی انہازا لہو القصص الحق بے شک یہ بالکل سچے واقعات وما من الہن الا اللہ خلاسہ کیا ہے ساری بات کا وما من الہن الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بے شک اللہ تعالی وہی زبردست ہے حکمت والا ہے فَإِنْ تَوَلَّوُ پھر اگر وہ مو موڑے کون یہ جو آئے تھے یہ اور اس کے علاوہ جو ان کے فالوئرز ہیں جو باقی لوگ ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ فسادی کون ہے تو فساد کس کو پھر کہا گیا یہاں فساد کیا ہے حق سامنے آنے کے بعد حقیقت کھل جانے کے بعد پھر اس کو قبول نہ کرنا اس کو پڑھ کے آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دنیا میں کیوں بھیجا تھا پورے سناریو کو سامنے رکھیں پہلے بنی اسرائیل کے پاس نبوت آئی پیغمبر آئے ایک کے بعد ایک آخری نبی ہے نا اسرائیل کے طرف عیسیٰ علیہ السلام آخری رسول ہیں کوئی حکمت سمجھ آتی ہے آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا تھا اور وہ کیا تھا مقصد کہ تمہاری طرف میں رسول بیجتا ہوں کتاب بھیجتا ہوں ہدایت کا سامان بھیجتا ہوں تم اس ہدایت کے سامان کو آگے ڈیلیور کرو انہوں نے کیا کیا یہ ڈیلیوری کا لفظ خاص طور پر میں نے انٹینشنلی یوز کیا ہے ان کو کسٹوڈین بنایا کہ یہ لو یہ تمہارے پاس ہے تم کیا کرو پوری دنیا کو پہنچاؤ آگے سپلائی کرو اب ان کا کیا فرض سنتا تھا کہ وہ اس کام کو کریں اللہ نے چنا تھا ان کو اس کے لئے اور ایک کے بعد ایک رسول ان کی طرف بھیجا تھا لیکن ان کے اندر بے حد بگاڑ آیا کیوں آیا انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بڑے پیارے اللہ نے ہمیں چن لیا اور ہماری تو بڑی شان ہے لہذا اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں چنے وہ تو ہیں ہی جاننا میں ہم نے جانا نہیں اس خوش فہمی نے ان کے اندر ایک شدید قسم کو بگاڑ پیدا کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کیا کہ اب ان کو نو مور یہ مقام دیا جائے گا اب یہ بنی اسرائیل سے لے کے کس کو دیا جائے گا بنی اسرائیل کو لیکن اس سے پہلے ایک حجت اور تمام کر دی جائے ایک ایسا رسول بھیجا جائے کہ جو خود بھی موجزہ ہو اور جس کے پاس ہر طرح کے موجزے ہو عظیم الشان بھی ہو پرسنالٹی وائز بھی بولنے کے حساب سے بھی لکھنے کے اعتبار سے بھی اور اس وقت چونکہ طب کا بہت چرچہ تھا تو وقت کا جو بہت بڑا علم ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیا جائے اس کی بھی کمال اور پیک پہ پہنچایا جائے پھر وہ کیا کرتے تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے جو کہ آج تک کوئی طب بھی جاد نہیں کر سکی وہ برس والے اور مادرزاد اندھے کو تندرس کر دیتے تھے جن کا اب تک کوئی علاج نہیں نکلا یعنی ایسے ایسے کمالات انہوں نے طب میں بھی کیے اور جس طریقے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ بھی ایک حیران کن موجزہ تھا یعنی اتنی کھلی نشانی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی زمین پر کہ جس کے بعد نہیں رہ جاتی انکار کرنے کی کہ وہ انکار کرے لیکن یہود نے کیا کیا جیسے پہلے پیغمبروں کو قتل کیا کہ یہ کیوں نصیت کرتے ہمیں ان کو بھی انہوں نے مختلف چالوں سے اور سازشوں سے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی پھر اس کے بعد ان کے اوپر خود خوب تباہیاں آئیں اور بالاخر ان سے سب کچھ لے کر امت مسلمہ کو دے دیا گیا ان کو گواہ بنا دے گیا اب آپ کیا ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے کسٹوڈین بنایا ہے کس چیز کا اپنی آخری کتاب کا اب تو کسی رسول نے بھی نہیں آنا اب آپ کا کام کیا ہے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ لیکن اب مسلمانوں کو بھی وہی غلط فہمی ہو گئی ہے وہی خوش فہمی ہو گئی ہے کہ ہم کیا ہیں چنے ہوئے لوگ اللہ کے محبوب کی امت ہم جو کچھ بھی کریں جنت ہمارے لئے ریزرو ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں وہ جیسے آپ نے پیشنگوئی کی تھی نا کہ تم قدم با قدم پچھلی امتوں کے طریقے پر چلو گئے حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کہ بل میں گسے تو تم بھی وہاں گسو گئے قدم با قدم وہی کام کر رہے ہیں جو اقاعد کے بگاڑ ان کے اندر وہ ہمارے اندر جو ان کے علماء میں خرابی ہیں وہ ہمارے علماء میں آئیں جو ان کے عوام میں جہالت امیین وہ ہمارے عوام کا حال دین کے نام پر اتنی زیادہ سمیلارٹیز ہیں حالات کے اعتبار سے تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام بتایا گیا اور یہ جو اتنی تفصیل سے ان کے بارے میں نشانیاں بتائی گئیں یہ سب ایک خاص مقصد کے لیے اور اگر آپ کو یہ نکتہ یاد رہے تو انشاءاللہ یہ ساری آیتیں پھر آپ کو تو اس تیزی سے سمجھ آ جائیں گی اب ٹھیک ہے ایسے معاشر میں جہاں ایسے عقائد کے لوگ موجود ہوں آپ خواتین کے لیے ان ساری چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اپنے بچوں کی آپ صحیح رہنمائی کر سکیں یعنی اگر اور کسی کا بھلا نہ بھی کریں تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے لیے ضرور ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے کیونکہ یہ چیز عقیدے سے متعلق ہے اگر اس میں خدا نخواستہ ذرا بھی خلل آ گیا سارے عمل برباد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ